اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس میرے نام ہے بابلی آشمی بہت سارے لوگوں کو خارش کی پرابلم ہے فنسی امپوڑے نکلتے ہیں خون خراب ہونے کی وجہ سے اور بھی بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں جیسے کہ فی میلز کے اندر پیریڈ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے پیریڈ لیٹ آتے ہیں یا پھر ڈیٹ سے پہلے ہی آ جاتے ہیں یا پین فول پیریڈ ہوتے ہیں یا پی سی اوڈی کی پرابلم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ تو مسئلے فی میلز کے ہیں میلز کے اندر بھی بہت سارے پرابلم آ جاتی ہیں اگر خون خراب ہوتا ہے ہاتھ پاؤں سونہوں نے لگ جاتے ہیں اور یہ مسئلہ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ ایلو پیتک کا اگر سارا لینا چاہیں گے تو ایلو پیتک میں ان کا کوئی علاج نہیں ہے یہ میں بڑی گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایلو پیتک کے اندر کوئی چیز آپ کے خون کو صاف کرنے کے لیے خون کو پتلا کرنے کے لیے بنائی رنگ کی آج تک تو اس میں ہمیں جنانی میڈیسن کی طرف جانا پڑتا ہے اب جنانی میڈیسن میں ہمیں مارکیٹ میں جو ہے صافی کے نام سے ایک شربت دیکھنے کو مل جاتا ہے جو خون کو صاف کرتا ہے اب اس صافی کی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ کڑوی بہت زیادہ ہے اس کو پینے ہی بڑا مشکل ہے دوسرے نمبر میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر پریزرویٹیو استعمال کی رہتے ہیں جو اس کی اکسپائری ڈیٹ کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو فارمولا استعمال کیا گیا وہ بھی اتنا کوئی کار آمند نہیں ہے تو میں نے بڑا ڈھونڈ کے ایک فارمولا آپ کے لیے نکالا ہے یہاں پہ سکرین پہ میں ایک سائیڈ پہ چلا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی میڈیسن ہے یہ ساری کی ساری ہربل ہیں دیسی جڑی بوٹیاں جن کو ہم بولتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اور دیسی طریقے سے اس شربت کو بنایا گیا ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ اس کا چھوٹا پیک ہے اور یہ اس کا بڑا پیک ہے اس کی پرائز بارہ سو روپے ہے اس کی پرائز اکیس سو روپے ہے یہ تقریباً ایک لیٹر ہے یہ تقریباً تین سو ہمیل ہے اچھا اس کو آپ نے دن میں دو چمچ پانی کے ساتھ صبح کھانے کے بعد اور شام کو کھانے کے بعد دو چمچ پھر سے پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے چار چمچ اس کے ڈیلی آپ نے لینا ہے کھانے کے بعد تو اس کے ریزرٹ آپ کو یہ ملیں گے کہ فیمیلز کے اندر پیریٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے دو سے تین مہینے کے اندر کیونکہ یہ مسئلہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ دو چار دن آپ استعمال کریں دو سے تین مہینے لگتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کے سکن کے اندر ایک گلو آئے گا کیونکہ آپ کا کھون جیسے جیسے ساف ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کے سارے فنکشن ٹھیک طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کے کھون کی فلٹریشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے بہت سارے لوگ چائے کا استعمال تو کرتے رہتے ہیں لیکن پانی کا استعمال نہیں کرتے اب چاہے خود کیوں کہ جیوریٹک ہوتی ہے چاہے آپ کی باڈی سے پانی کو ویسے نکال دیتی ہے کفین ہونے کی وجہ سے کفین ویسے جس چیز میں بھی ہوگی وہ جیوریٹک ہوگی جیسے کہ کافی ہے کولڈرنگ ہے انرجی ڈرنکس ہیں کفین جہاں بھی ہوگی وہ جیوریٹک ہوگی آپ جیسے جیسے کفین کو زیادہ پینا شروع کریں گے آپ کی باڈی سے پانی اتنا ہی تیزی سے نکلتا جائے گا اور سردیوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پانی کا زیادہ خیال نہیں رکھتے تو گرمیاں جب سٹارٹ ہوتی ہیں تب تک ان کا خون مکمل طور پر گاڑا ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو الگ الگ طریقے کے مسائل جو ہیں وہ آتے ہیں جیسے کہ پھنسیاں پوڑے نکلنا سکن ریڈ ہو جانا ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا یا اور بہت سارے مسئلے اب یہ جو صافی ہے اس کا نام ہم نے جو رکھا ہے وہ ہے صافین ویسے تو جنانی مطلب جو میڈیسن ہے اس کی زبان میں صافی بولتے ہیں جو خون کو صاف کرنے والی چیز ہے مصفہ خون لیکن اس پرڈکٹ کا جو نام ہے وہ صافین ہے اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ ساری کے ساری میں نے یہاں پہ آپ کو آلڈی دکھائی ہیں اب دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں یہ ساری چیزوں کی ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کوئی کیمیکل سے بنائی گئی چیز نہیں ہے یہ مکمل طور پہ جڑی بوٹیاں دیسی طریقے سے ان کو گھر میں پکایا گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑے حکیم ہیں جن کی طرف سے یہ چیز بنائی گئی ہے جو خود جن کی آواز جہاں پہ اوپر ریکارڈ ہے یہ ویڈیو میں نے الگ سے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر لگائی تھی اب یہ اس کی جتنی بھی تحریف ہیں کرنے ہوتنی تھوڑی ہیں کیونکہ جیسے جیسے آپ کا خون ساف ہوتا ہے آپ کا چیرہ بھی نکھر جاتا ہے اگر سیاہیوں کی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لڑکیوں میں اگر پیریڈ کی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو خون کے ساف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسائل آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اب یہ آپ اگر آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ کیوں کے پوچھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جی پرائس پرائس اس کی چھوٹے کی بارہ سو ہے بڑے پیک کی پرائس اکیس سو ہے اور کیش ہونڈ ڈلیوری کی اوپر یہ پورے پاکستان میں ہم ڈلیور کر رہے ہیں اب اس کی ایکسپیری ڈیٹ ہم نے بہت زیادہ لمبی نہیں کی تین سے چار میں نے پانچ میں نے ایزیلی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو یہ ایک منت کی ڈوز بنتی ہے تقریبا لیکن پھر بھی ہم نے چار پانچ میں نے کی ایکسپیری ڈیٹ اس کی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کہ چار پانچ میں نے آپ ایزیلی اس کو استعمال کریں گرمیوں میں اس شربت کا استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سردیوں میں ہم جو گلتیاں کر کے آتے ہیں تو گرمیاں ہماری بڑی مشکل گزرتی ہیں تو گرمیوں میں آپ یہ لاجبی استعمال کریں آپ کے جو گرمی دانے نکلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کا سٹمک اچھے طریقے سے کام کرے گا آپ کا لیور بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اگر آپ کو ہپیٹیٹس کے تھوڑے بہت چانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں میں یہاں پہ وٹسپ کے دو تین نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنے کسی بھی ایک نمبر پہ کر لیں اور اپنا اڈریس موبیل نمبر اور نام بتانا ہے یہ پرڈکٹ آپ کے گھر پہ کیش آن ڈیلیوری پہ آپ کو ڈیلیور کی جائے اور کوئی بھی انفرمیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو وٹسپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی سوال ہے اپنی ہیلتھ کے اکارڈنگ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں فری آف کاسٹ آپ کو مشورہ یہاں پہ دیا جائے گا اور اپنی پوری کوشش ہم کرتے ہیں کہ کسٹمر کو ہم سیٹسفائی کریں اس کے بعد ہم پروڈکٹ بیجیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اور فائدہ مند ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ